اسلام علیکم ناظرین آج پھر میں آپ کے ساتھ عزیز الحسن صاحب کو اپنے پروگرام میں لائی ہوں اور میں ان سے بات کروں گی آج تاویز اور نقوش کے بارے میں دیکھیں تاویز کچھ ایسی زہر ہے کہ بہت کومن سا ورڈ ہے یا بہت بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو پہلے تو میں ان کو زہر ہے کہ اسلام علیکم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں پھر تشریف اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور آتے ہیں تو مجھے عزیز صاحب یہ بتائیے کہ تاویز بہت سے ایسے تاویز ہوتے ہیں جو لوگ آمل لکھ کے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تاویز ہے اس سے نظر نہیں لگے گی یا یہ تاویز ہے اس سے پاس ہو جاؤ گی یا یہ تاویز ہے اس سے تو تاویز کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو کیا بتانا چاہیں گے دیکھیں تاویز جو ہے وہ تحریفی دعا ہوتی ہے ایک وہ دعا ہے جو ہم دبان سے مانگتے ہیں ٹھیک تاویز کے اندر وہی کلمات جی ہیں یا جو عامل مناسب سنجھے وہ لکھ کے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک تحریری طور پر آتنی کے پاس موجود رہے اور ایک مستقل استعداد ہو اللہ تعالی سے تو مولا اشرف اللہ تحریری طور پر آتنی کے پاس تحریری طور پر آتنی کے پاس اگر کوئی تاویز مانگنے آئے یا عاملوں سے یا عاملوں سے یا علماء ہیں مولوی حضرات ہیں ایمہ اکرام ہیں ان سے یہ تھا کہ اس کو تاویز دے دیا کرو ضرور اچھا مایوس نہ لٹاو اچھا تھی تو اسی میں ان سے کسی نے آکے کسی خاتون نہیں ہے اس نے کہا کہ میری مانگ سیدھی نہیں نگلتی اس کے لئے کوئی تاویز دیں مانگ سیدھی نہیں نگلتی سر کے بازوں کی تو انہوں نے تاویز دے دیا اور کیا لکھا اس میں اہدین السرات المستقیم اور اس کا اثر ہو گیا اور اس سے مانگ ان کی سیدھی ہو گئی مانگ سیدھی نہیں لگی تو اس لئے وہ کہتے تھے کہ ساہل کو مایوس بد کرو کچھ اس کو کر دو کچھ لکھ کے دے دو تو اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جس سے بات کو سمجھنے میں شاہد مدد ملے کہ شاہد العزیز مہدز دیلوی رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کے پاس ایک اندریس آیا اور اس نے آکے کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو آپ یہ بدائی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہے تو اس نے کہا کہ کیمیا کا نسخہ کہ ہیں اچھا کیمیا کا مطلب ہے ایک تو علم ہے کیمسٹری اور ایک عوام انناس میں ہے کہ سونا بنا دو جی چیز کو اچھا انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کر کے دکھائیں دکھائیں نہیں دکھائیں تو آپ نے فرمایا پیتل کا ایک ٹکڑا لے کر او ایک ٹکڑا مانگایا اور اس پر کچھ قرآنی آیت پڑھی اور پڑھ کے دم کیا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا اچھا انہوں نے کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا اس بات کوئی اور کر کے لکھایا تو مانوں گا تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ ہے انہوں نے فرمایا کہ قرآنی کریم کی تاثیر میں فرق نہیں ہے زبانوں کی تاثیر میں فرق کرتا ہے اچھا یعنی یہ وہی بات ہیں جو آپ پہلے کی جا چکی اس کے اندر جتنا آدمی پاک ساف رہے گا اور دین کے اوپر کاربند ہوگا تب ہی تاثیر پیدا ہوگی بہت اچھی بات آپ نے بتائی سمجھانے کے لئے اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ تعویز اور ایک چیز ہوتی ہے نقوش تو اس میں تعویز میں اور نقش میں کیا فرق ہے کیونکہ نقش میں عادات استعمال ہوتے ہیں تعویز جو میں نے دیکھا ہے کہ اکسر لوگ انگوٹیاں پہنے ہوتے ہیں اس پر 999 کا کوئی لکھا ہوتا ہے کبھی میں نے ڈیفرنٹ لوگوں کو گلے میں بھی پہنے ہوئے دیکھا ہے اس پر ڈیفرنٹ قسم کے عادات لکھے ہوئے دیکھیں نمبرز لکھے ہوئے دیکھیں تو یہ اس کا فرق بتائیے تھوڑا یہ جو تعویزات ہوتے ہیں یہ تو براہ راست وہ لکھا جاتا ہے عبارت ٹھیک اور نقوش جو ہیں یہ عملیات کی ایک قسم ہیں جس کے اندر انہی آیات کا یا الفاظ کا نمبر نکال کے اور پھر اس کو ایک مخصوص طریقے سے خانوں کے اندر پر کیا جاتا ہے اس کے جو نقوش جب پر کیا جاتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے تو یہ صرف آپ نے نمبر لکھ دیئے اور کام ہو گیا اس مختلف کاموں کے لئے مختلف اس میں چالیں استعمال کی جاتی ہیں آتشی ہے آبی ہے بادی ہے خاکی ہے یہ چالیں ہوتی ہیں اس کی تو انہی کی یہ پھر مسلس ہوتے ہیں نقوش جو ہیں مربع ہوتے ہیں چار خانوں ہالے مخمس ہوتے ہیں پانچ خانوں ہالے مصدد مسمان اس طرح سے چلتے ہیں سارے چلتے ہیں بالکل تو اس کے اندر جب یہ لکھے جاتے ہیں نقوش تو اس میں اور دیگر چیزوں کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے تاویز میں نہیں ہوتا تاویز میں نہیں ہوتا تاویز میں آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے تاویز میں آیت لکھی ہوتی ہے اور کسی وقت بھی وہ لکھی جا سکتی ہے براہ راست ہے لیکن جب اسے آداد میں تبدیل کیا جاتا ہے تو پھر اس میں دیگر آناسف عوامل کا سہارا لیا جاتا ہے اس کے اندر ستاروں کے باہم نظرات ہیں ستاروں کی پوزشن ہیں یہ سب کر کے پھر اس کو اس نقش میں فیٹ کیا جاتا ہے جی پھر نقش کو پھر کیا جاتا ہے تو اچھا یہ آپ نے فرق بھی بتا دی کیونکہ بڑی جستوجو تھی کہ یہ نقوش ایک چیز ہوتی ہے اور تاویز ایک چیز ہوتی ہے تاویز تو بہت بچوں کو بھی کے نظر کے لیے پہنا دیا جاتا ہے اور چوڑے بچے جو پڑھ رہے ہوتے میں دماغ تیز ہو اس طرح کے بھی تاویز ہوتے ہیں وہ دعائیں ہوتی ہیں دعائیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے بچوں کے تو وہ ہی اس میں لکھا ہوتا ہے اچھا ایک چیز اور کہ یہ جو تاویز اور یہ جو نقوش ہوتے ہیں تاویز تو لوگ امام جامع کر کے اس کو پہن لیتے ہیں بعض لوگ لیکن جو نقوش ہوتے ہیں وہ انگوٹھی کی شکل میں یا گلے میں لوکٹ کی شکل میں پہنتے ہیں تو کیا اس کو لے کے باتھروم جانا اور اس کے تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے کیا ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیں نہیں یہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ بھی ہے جو اس کو کنورٹ کیا گیا ہے نقوش آداد کے اندر کہ جب عبارت کچی ہو تو پھر وہ واجب الاحترام ہوتی ہے بلکل صحیح ہے اور اس کی احتیاط کرنے پڑتی ہے تو جب اسی کو آداد میں تبدیل کر دیا جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی پھر ضرورت نہیں رہتی اچھا نہیں بہت اچھی بات آپ نے ہمیں کلیر کی کیونکہ یہ ایک تھا ذہن میں سوال اور یقیناً ہمارے ویورز کی ذہن میں بھی ہوگا اچھا ایک میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے ابھی پچھلے ہماری کچھ پروگرامز میں ایک کسی پروگرام میں آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک صاحب تھے اور ان کو وہ گاؤں جانا تھا اور وہ ساتھ میں وہ عورت اور بچے والا واقعہ تھا جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بھئی وہ شاید کوئی جنات سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو لیکن پھر وہ ان کا وہم جو انہوں نے لوگوں کا کلیر کیا تو ہمیں بتا سکیں کوئی ایسا واقعہ جو کہ ہمارے ویورز سنے اور انجوائے کریں تو اگر آپ کے پاس ہے تو پلیز ہم سے شیئر کریں وہ واقعہ یاد ہے مجھے وہ ایک عورت کا اور بچے کا راحت میں میں جی 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 وہ والا تو آپ نے بتا دیا تھا یہ واقعہ مجھے ایک صاحب نے سنایا تھا ان کو جانا کچھ رسیدار سے ان کے سنجھ میں کسی شہر میں سنجھ کے چھوٹے شہر میں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب میں گیا وہاں تو ٹرین وہاں پہنچی کوئی سمجھے رات کا صبح کے قریب کا رفتہ تھی ان سالے تین کا ٹھیک اور سرلی کا زمانہ تا شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی تو کہنے لگے کہ اب اس وقت میں کہاں جاتا چھوٹا شہر نہ کوئی سواری ٹھیک تو کہنے لگے میں اس خیال سے باہر نکلا اس پیشن سے کہ شاید کہیں کوئی چائے بغیرہ مل جائے پینے کو تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں لوگ نماز پڑ رہے ہیں تو کہنے لگے میں نے خیال کیا کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے تو یہ اچھا موقع ہے میں بھی نماز پڑ لیتا ہوں کہ لگے میں وہاں داخل ہوا مسجد کے باہر احاتے میں ایک لوٹے کے اندر پانی اکھا ہوا تھا مٹی کے جیسے لوٹے ہوتے ہیں تو کہ لگے وہاں پیٹھا میں میں نے اس پانی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور صرف ایک آدمی کی جگہ خالی ہے اچھا کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑی نماز ختم ہو گئی اب میں مسجد سے باہر نکلا جب میں مسجد سے باہر نکلا نماز پڑ گے تو میں نے دیکھا کہ سرک بارل ایک ہوتل ہے اور وہ شخص جو ہے وہ اس نے ابھی ابھی ہوتل کھول ہے اپنا اور برطان اپنے مانجرہ بیٹھا ہوا تو میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے چلانچہ میں سڑک پار کر کے اور وہاں چلا گیا ہوتل میں کہتا ہے وہ مجھے عجیب نوزوں سے دیکھ رہا ہے ہوتل وعدہ اور کہتا ہے نہیں بھئی کیا ہے سرک بھوڑ کے دیکھ رہا ہے تو اس نے خیر پوچھا اس نے کہا جی تو میں نے اس سے کہا کہ دو چائے لے کیا ہو وہ کہتا ہے کہ بس وہ قریب تھا کہ وہ ڈر کے بھاگ جائے تو یہ آدمی دو چائے کیوں مانگ رہا ہے ایک آدمی ایک ہے اور چائے مانگ رہا ہے دو کہتا ہے خیر ہوئے اس نے مجھے دو چائے دے دو چائے لے دی میں نے چائے پی لے چائے پینے کے بعد وہ وقت گزر گیا صبح ہوئی میں اپنے جرشتداروں کے ہاں گیا تو انہیں میں نے بتایا میں نے کہا اس طرح سے رات کو میں صبح آئے تھا تو اس طرح سے میں نے بتایا کہ یہاں پر میں نے مسجد ہے نماز پڑی اسٹیشن کے باہر اور اس کے بعد چائے پی انہوں نے کہا اچھا اپنے نماز پڑی وہاں مسجد نے کہا ٹھیک ہے کہتے ہیں وہاں ناشتہ وغیرہ ہوا ناشتے کے بعد وہ کہندے گا ہے چلتے ہیں ٹھل کے آتے ہیں پھلے وہ مجھے اسی سرک پر لے کے آئے جو اسٹوشن کی طرف جاتی ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بتایا کہ وہ مسجد کہا ہے کونسی مسجد نماز پڑی دے اپنے اب کہتے ہیں میں دیکھوں وہ مسجد ہی نہیں ہوں تو یہ کیا ہوا بھئی تو جس جگہ وہ میں نے نماز پڑی تھی وہ قبرستان تھا اور وہ لوگ جو تھے وہ جماعت جنات تھی جو نماز پڑ رہی تھی اور یہ جو آدمی ڈرہ اس طرح سے وہ اس لئے ڈرہ کہ یہ کوئی جن ہے جو اپنے ساتھ یہ اس کے ساتھ کوئی جن ہے جو یہ دو پیالی مانگ رہا ہے اچھا تو یہ سچا واقعہ ہے یہ بلکل سچا واقعہ ہے اور انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ کیا ہے اچھا تو اچھا تو مجھے تو تھوڑا سا ڈر لگا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے جی ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ عزیز صاحب نے ہم کو ابھی جو قصہ سنایا وہ سچا واقعہ تھا اور اس واقعہ کو سننے کے بعد مجھے تو تھوڑا سا ڈر لگا لیکن یہ کہ آپ لوگ نہیں ڈرئیے گا اور دیکھتے رہیے گا آئندہ پھر میں ان کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ موسیقی 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 کیا یہ سچ ہے جانیے میرے ساتھ سپی حجابتی کے ساتھ سپی حجابتی کے ساتھ